سندھ ہائی کورٹ نے سنتوں کے لیے قدرتی گیس کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹفیکیشن موطل کر دیا ہے نگران حکومت کے فیصلے پر حکمیں امتنان جاری کر دیا گیا چار سو سے زائد کمپنیز نے قیمتوں میں اضافے کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا مزید جانتے ہیں شاہد حسین سیلرا سے جی شاہد جبکل یہ جو انڈسٹریز ہیں ان کی طرف سے درخواست میں کہا گیا ہے کہ تو نگران حکومت کو یہ خیار نہیں سا کہ وہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرے دوسرا جس صوبے میں سب سے زیادہ گیس پیدا ہوتی ہے سب سے پہلا حق کو اسی صوبے کا ہوتا ہے لیکن آرٹیکل 158 کے تحت جو ہے اس صوبے کے بجائے دوسری صوبوں کو گیس فرام کی جاری ہے اور اس کے بعد جو گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا وہ بھی غیر قنون ہی ہے جس پر عدالت نے دلائل چننے کے بعد جو نگران حکومت کی جانب سے جو نوٹفیکیشن جاری کیا گیا تھے آٹھ نومبر دوہزار تئیس اور دوسرا نوٹفیکیشن چار دسمبر چودہ دسمبر دوہزار تئیس کو عدالت نے وہ موطل کر دیا ہے اور عدالت نے حکوم دیا ہے کہ جو اضافی قیمتیں تھیں وہ فیل وقت ناظر سندھائی کورٹ کے پاس جمع ہوں گی وفاکی حکومت کے وکیل نے استدا کی کہ کچھ اخراجات کرنا ہے تو اس لیے جو اضافی گیس کی قیمتوں کی رقم ہے وہ فوری طور پر وفاکی حکومت کے حوالے کی جائے جس پر عدالت نے ریمارس دیئے کہ اب تک معاملات ادھار پہ چلتے ہیں تو اب بھی اگر چلا لیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا عدالت نے اب جو وفاکی حکومت اوگرہ ایس ایس جی سی اور دیگر حکام کو حکم دیا ہے کہ تحریری دلائل چودہ مارچ کو عدالت میں پیش کریں پھر وقت عدالت نے حکوم امتناز جاری کرتے ہو جو نوٹفیکیشن سے وہ دونوں موطل کر دیا ہے